یہ جامی اپنا فخر زمن یہ نازش ملک و شان وطن یہ گلکد یہ شادہ بدکن یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن یہ جو مجلس مناقب کی گئی ہے یہ برے صغیر کے نامر مؤسس جامعہ جامعہ دار السلام عمر آباد آپ کی مختصر زندگی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس مجلس میں رکھوں گا اور کاکا محمد عمر رحمہ اللہ سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے اس لئے رکھی جا رہی ہیں تاکہ سب اس بات سے واقف ہو سکے کہ عالمی سطح کا یہ ادارہ جامعہ دار السلام عمر آباد جس کی خدمات ہر باب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ادارے کے فارغین کو دنیا بھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی خدمت کا موقع تا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اسے خبول فرمائے اور پھر اس ادارے کی جو خصوصیات ہیں اس ادارے کی جو دیگر جو اہم امور ہیں جو اس ادارے کو ممتاز کرتی ہیں اس ادارے کے جو مؤسس ہیں ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے یہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کی شخصیت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسل اس عظیم شخصیت سے واقف ہو اس عظیم شخصیت کا جو کردار رہا ہے دینی نقطے نظر سے علم اور اہلِ علم کو لے کر اللہ رب العالمین کی دین کی نشر و اشاعت کو لے کر اس سے واقف ہونا چاہیے کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کا جو سن ویلادت ہے اٹھارہ سو چون سٹھ یعنی ایٹین سکسٹی فور اٹھارہ سو سٹھ پر چار یہ آپ کا سن ویلادت ہے کاکا عمر رحمہ اللہ کی جو ولادت ہوئی تھی وہ تو گڑا بل میں نہیں ہوئی تھی جہاں واقع ہے عمر آباد عمر آباد سے تقریباً گیارہ کلومیٹر آگے ایک علاقہ ہے پرنامبیٹ پرنامبیٹ سے آگے آندرہ اور کرنٹکہ کو ملانے والی جو سڑک ہے وہاں پر قریب میں قریہ ہے بطرہ پلی وہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی کاکا محمد عمر کی رحمہ اللہ وہ آپ کا ننیال تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کا ننیال بھی مولانا اسلام شاد عمری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ آپ کا ننیال بھی کاکا خاندان ہی سے ہی تو آپ کا ننیال بطرہ پلی تھا وہاں آپ کی ولادت ہوئی لیکن آپ کی پرورش اور آپ کا نشون و مام آپ کا لڑکپن وغیرہ جو ہے گڑا مور میں رہا ہے گڑا مور جس علاقے سے متعلق میں نے کہا کہ نہ علم نہ دین بس رسومات وغیرہ جو ہے کچھ بقایا جو ہے رہی ہوں گی وہاں آپ کی پرورش ہوئی ہے کاکا محمد عمر کی رحمہ اللہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کچھ ضروری جو تعلیم ہوتی ہے اس وقت کے اعتبار سے ہلکی پھلکی بنیادی جو تعلیم ہوتی ہیں وہ آپ نے پڑھی اور اس کے بعد آپ اپنے والد کے ساتھ تجارت میں لگے رہے آپ کے والد بھی تاجیر تھے اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایک تاجیر تھے صرف عام تاجیر نہیں تھے بلکہ تجارت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو خاص ملکہ عطا فرمایا شہرت دیا آپ کو مقام عطا کیا آپ کو کاکا محمد عمر رحمہ اللہ مدراز میں جو کمپنی تھی روشن کمپنی جو ہندوستان کی مایاناس کمپنی تھی چرم کمپنی چمڑے چمڑے کے کمپنی چمڑے کو سکا کر کے اس کو نمکن کر کے پورے ملک میں اس کو سپلے کیا جاتا تھا اس کمپنی کے آپ شراکت دار تھے بلکہ حیرت کے بات یہ ہے بلکہ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنے عظیم مقام سے نوازا کی اٹھارہ سو فن انیس سو سترہ سے لے کر انیس سو ستائیس تک آپ اس کے نائب صدر رہے کاکا محمد عمر رحمہ اللہ یہ جو روشن کمپنی سے جڑے ہوئے تھے آپ دیکھیں کہ اس کے تقریبا ستائیس کار کھانے تھے بڑے بڑے ستائیس کار کھانے اور چونسٹ اس کے برانچ تھے اس کے باہر ممالک میں بھی جیسے سنگاپور ہے انڈونیشیا ہے اور جاپان جاپان میں تو اس کا مرکزی حافظ تھا یہاں سب جو پوری دنیا میں یہاں سے سپلے کیا جاتا تھا تو یہ اس کے اہم حصے دار تھی آپ اس کے اہم منصب پر قائم تھے کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین تجارتی امور میں بہت ملک عطا فرمایا تھا کاکا محمد عمر رحمہ اللہ جیسے کہ میں نے کہا کہ تجارت کی غرض سے آپ متعدد جگہوں کا آپ نے سفر کیا پوری ہندوستان کی طول و عرض کا بٹوارے سے پہلے کی بات ہے انیس سو ستائنس تو آپ کا سنہ وفات ہے تو آپ نے پورے ملک کا جو آپ نے دورہ کیا اس سلسلے میں کاکا محمد عمر رحمہ اللہ صرف سفر نہیں کیا کرتے تھے صرف تجارت کی غرض سے سفر نہیں کیا کرتے تھے بلکہ آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے علماء سے ملاقات کرتے ہیں بڑے بڑے علماء سے آپ نے فیض حاصل کیا اقتصاب کیا آپ نے آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ بھوپال گئے تو مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب عالمی سطا کی شخصیت ہیں اٹھارہ سو نبی آپ کا سنہ وفات ہیں مولانا بشیر احمد صحیح سوانی ہیں اور مولانا سلامت اللہ جائراج پوری ہیں جو مولانا سلام جائراج پوری کے والد ہیں ان سب سے آپ نے اقتصاب کیا ہے آپ دہلی گئے میاں نظیر حسین محدد دہلوی رحمہ اللہ شیخ القل فلقل دنیا کی جو ہے مطلب بڑی شخصیات میں سے اپنے دور کے تو ان سے آپ نے فیض حاصل کیا سرسخیر احمد خان سے آپ نے ملاقات کی اور پھر اسی طرح سے آپ نے پنجاب میں مولانا قلام قصوری سے آپ نے فیض حاصل کیا خصوصیت کے ساتھ آپ امرض سر گئے وہاں پر مدرسہ غزنوی یعنی عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ اتنی جلیل و قدر شخصیت ہے آپ ان کا سوانی حیات پر کر کے دیکھیں ان کے فرزن خصوصیت کے ساتھ بزاد یعنی مولانا عبدالجبار غزنوی کے اگر بات کرتے ہیں ان سے تیرہ آپ کا سنے وفات ہے مولانا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ سے آپ نے خوب خوب فائدہ اٹھایا خوب خوب فائدہ اٹھایا تقریباً بارہ سال آپ کے جو ہے متعدد اسفار میں آپ کے درسے قرآن میں آپ شریک رہے مولانا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ سے آپ کافی متاثر تھے وہاں سے آپ نے خوب پڑھا خوب اقتصاب کیا علماء کی خدردانی علم دوست انسان تھے دین سے متعلق اچھی سمجھ بوجھ رکھتے تھے فطرت پر قائم تھے اور جو ٹھوس علم آپ کو جو ہے آتا گیا آپ نے اس دور میں ایک عجیب و غریب جو چیز دیکھے اور جس چیز کا وجود تھا وہ یہ کہ مسلمانوں میں ایک طرح کا انتشار تھا خلفشار تھا اور جو ہے خاص کر احناف اور اہل حدیث کے درمیان ایک طرح جو منافرت تھی دونوں طرف کچھ سنجید علماء تھے سنجید عوام تھی لیکن دونوں طرف کچھ اس طرح سے یعنی ایک دوسرے کی مخالفت میں ایک دوسرے کی خلاف چھیر چھاڑ اور جو ہے بلکہ کبھی کبھی بدزبانی اور جو ہے کسی پر تقزیب کا اتحام کسی پر کچھ اور سب چیزوں کی وجہ سے جو ایک طرح کا منافرت کا جو ماحول تھا اسی تناظر میں مولانا عبدالجبار غزنبی رحمہ اللہ یعنی آپ کا علم آپ کا تقوی آپ کی نیکنیت آپ کی پاکتینت آپ کی صالحیت سے اتنا متاثر ہوئے اس مدرسہ سے مولانا عبدالجبار غزنبی رحمہ اللہ اپنے علاقے کے ایک گھٹ سلافی عالم دین ایک اہلی دیس عالم دین آپ سے متأثر لے کر کے آپ نے سوچا کہ ایک ایسے مدرسی کو قائم کیا جائے اس لئے کہ مدارس کا جال تو پھیلا ہوا تھا مدارس تو کافی تھے مدارس میں ایک مدرسی کا اضافہ کرنا یہ آپ کو کبھی مقصود نہیں تھا مقصود یہ تھا کہ ایک ایسے مدرسی کو قائم کیا جائے جس میں سبھی مسلمان بچے آ کر کے پڑھیں مسئلہ کی اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے فروعات سے کوئی مسئلہ بنائیں وغیر آپس میں مل جل کر کے رہیں ایک دوسری سے متعلق احترام کا جو پہلو ہے عزت کا جو پہلو ہے اور جو ہے حسن زن کا جو پہلو ہے معذور جاننے کا جو معاملہ ہے اس کو رواہ رکھیں اس کو پیش نظر رکھیں اور آناف بھی پڑھیں اہل ادیس طلبہ بھی پڑھیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ علماء اہل ادیس کو بھی بحیشت مدرس لاکر کے رکھیں علماء اہناف بھی بحیشت مدرس لاکر کے رکھیں یہ سب آپ کے دل و دماغ میں ایک خیال کے طور ایک تصور کے طور پر تھا آپ نے اس کو دل میں رکھ کر کے ایک مدرسہ قائم کرنے کے آپ نے اٹھانی اس سلسلے میں آپ نے کافی علماء سے مشورے کی آپ نے استخارہ کیا اور آپ نے اس ماحول سے متاثر ہو کر کی کیسے مسلمانوں کو بچایا جائے کیسے ایک انہیں متحد کروایا جائے کیسے ایک دوسرے کے قریب کروائیں اس کے پیشے نظر آپ نے ایک مدرسے کو قائم کیا آپ جن علماء سے متاثر تھے جن علماء سے آپ نے فیض حاصل کیا ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے جو میں اس سے جوڑ کر کے بتا رہا ہوں کہ جو ہی مولانا فقیر اللہ پنجابی فنجابی مدرسی بینگلوری مولانا عساق بٹی کی استعلاع میں رحمہم اللہ اجمعین یہ ایک خاص مناسبت سے بینگلور آئے تھے اور بینگلوری میں رہ گئے آپ کی بڑی خدمات ہیں بہت متاثر ہوئے یہ بھی ایک بڑے صلفی عالمی دین ہیں کاکا عمر رحمہ اللہ آپ سے بھی متاثر ہوئے اور یہ سب ایسی علماء ہیں جو سنجیدہ علماء تھے جو آپ نے امت کو خریب کرنے کی کوشش کی ایک دوسرے کو خریب کرنے کی کوشش کی چاہے مولانا فقیر اللہ پنجابی ہوں مولانا عبدالجبار غز نبی ہوں مولانا سنولا مرسری ہوں رحمہ اللہ اجمعین ان سب اصحاب علم نے ہمیشہ سب کو قریب کرنے کی کوشش کی سب سے مل کر جل کر کے رہنے کی کوشش کی اسی تناظر میں اس مدرسے کا قیام ہوا ہے کاکا محمد عمر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یعنی روشن کمپنی میں جو آپ ایک حصہ دار تھے اور آپ ایک باعث شریک اس کے ایک شریک تھے اور ایک ایک اعلی منصب کے اعلی حصے پر آپ فائز تھے آپ نے وہاں کے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے جو افراد تھے ان کے ساتھ مل کر کے آپ نے ایک مدرسہ قائم کرنے کے آپ نے اٹھانی اور اس کے لئے بازابتہ ایک میٹنگ مناقض ہوئی آپ تصور کر کے دیکھئے کہ ایک عظیم ادارے کی بنیاد پڑھنے والی ہے اس کے لئے میٹنگ کہاں ہو رہی ہے ایک ایک کمپنی میں روشن کمپنی جو کہ چمڑے کے کمپنی ہیں ایک کمپنی میں جہاں پر جو ہے صبح سے شام تک کام کاج ہو رہا ہوگا صبح سے شام تک حساب کتاب ہو رہا ہوگا صبح سے شام تک کہاں بھیجنا ہے کہاں سے کیا مال آیا ہے کہاں جانا ہے یہی چیزیں ہوتی رہی ہوں گی اتنی افراد تفریہ اور اتنی دنیا داری ہے اور اس قدر جو ہے مطلب ایک گرمہ گرمے کا جو ماحول اور چھوٹی نہیں ایک بڑی کمپنی ہے اور صرف ملکی سطح پر عالمی سطح پر کام کرنے والی کمپنی ہیں اس کمپنی میں اتنی سنجیدگی اتنی دیانت داری اتنی دین داری ہے اور اتنی دین پسند لوگ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت میں اتنے مگن لوگ کہ ان افراد نے اس کمپنی کے ایک حصے میں بیٹھ کر یہ میٹنگ کی کہ ایک مدرسہ قائم کرنا ہے کاکہ محمد عمر رحمہ اللہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک مانے جانے تاجر ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو خوب خوب مال عطا کیا تھا خوب خوب مال عطا کیا تھا آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ نے آپ کو کتنا مال عطا کیا تھا آپ صرف تصور کر کے دیکھیں گڑا ہمبر جو لوگ نہیں گئے ہیں عمر آباد نہیں دیکھے ہیں وہ کسی مناسبت سے کہ بھی موقع دیکھ کر کسی جلسہ وغیرہ ہمیں شریک ہونے کی کوشش کریں اور دیکھیں اور جو ہے ضرور جو ہے زیارت کریں اس کی واقعہ تن جو ہے ایک روحانیت والا علاقہ ہے جامعہ داروسلام عمر آباد جس علاقے میں ہے آپ دیکھیں کہ جو پہاڑوں کے دامن میں اتنی بڑی زمین کا جو حصہ ہے وہ آپ نے خریدا کہاں سے کہاں تک اس کا رغبہ ہے سبحان اللہ آپ نے ایک گھر بنایا آپ جو ہے مسجد بنائیں اور جو ہے ایک بنگلہ بنایا آپ نے زمین صاف کر کے لوگوں کو بسایا آپ نے رشتداروں کو بسایا عام مسلمانوں کو بسایا غیر مسلمین کو بسایا لوگوں کو مفت زمین دیا آپ نے جو لوگ گھر نہیں بنا سکتے تھے بنانے کے لئے آپ نے ان کو سپورٹ کیا ان کی مدد کی تعاون کیا ان کو آپ نے تو کھاکا محمد عمر رحمہ اللہ مالی اعتبار سے بہت مضبوط تنہ تنہا آپ نے زمین کا اتنا بڑا حصہ خریدا جو تصور سے جو باہر ہے آپ جو ہے یعنی اپنے دل میں ٹھان لی کہ یہاں پر ایک مدرسہ بنانا ہے چونکہ وہ زمین پوری آپ کی تھی آپ نے گھر بنایا آپ نے مزید بنائی آپ نے لوگوں کو بسایا آپ کے نام سے ہوا علاقہ جو ہے مطلب موسم ہوا یعنی عمر آباد کی نام سے پھر جو روشن کمپنی کے جو میں بات کر رہا تھا روشن کمپنی میں بیٹھ کر کے یعنی اس میں ایک جلسہ مناقض ہوا کہ ایک ادارے کو قائم کرنا ہے اس سلسلے میں کاکہ محمد عمر رحمہ اللہ کے جو جذبات تھے جو درد تھا اور جو ہے ایک دینی ادارہ قائم کرنے سے مطالق جو آپ کی تڑپ تھی اس میٹنگ میں جو آپ نے خطاب کیا اس میں جلال عبدالکریم جو اس کے صدر تھے ان کی صدارت میں جو پروگرام ہوا آپ اس میں موجود تھے آپ کا خطاب رہا شہر کے دیگر شہری لوگ موجود تھے بڑے لوگ موجود تھے تاجیر لوگ تھے کچھ علماء تھے ان کے سامنے جو آپ نے خطاب کیا وہ خطاب میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں مرانا حبیب حمیر آزمی رحمہ اللہ انہوں نے جو چمن جامعہ کے باغبان اس میں بھی اس خطاب کو ذکر کی ہیں اور یہ جو نقوش جامعہ ہے اس میں بھی وہ خطاب موجود ہے وہ خطاب میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں آپ دیکھیں کہ ایک ایک سطر میں یعنی ان کی ایک ایک بول میں کتنا درد ہے کتنا احساس ہے آپ ذرا دیکھیں کاکہ محمد عمر رحمہ اللہ کا جو خطاب ہے آپ دیکھیں کہ نقوش جامعہ یہ جامعہ ترسام عمروہ سے چھپی ہے باغسہ نہیں مل جائے گی چمن جامعہ کے باغبان اس میں بھی وہ خطاب موجود ہے اس میں بھی آپ دیکھ لے سکتے ہیں آپ خطاب دیکھیں وہ کہتے ہیں جو خطاب ہوا کہ میری عمر کا ایک بڑا حصہ محض دنیاوی کاروبار میں صرف ہوا اور مجھ سے کوئی کام حسنات جاریہ نہیں ہو سکا یہ محض میری غفلت تھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے بے انتہا دنیاوی نعمتوں سے مجھے مالا مال کیا جس کا شکریہ کسی طرح جس کا شکریہ کسی طرح مجھ ذرہ ناچی سے ادا نہیں ہو سکتا مگر ایک عرصے سے میرا دل مجھ کو ابھار رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ شکریہ بطور حسنات جاریہ دنیا میں ادا کر دوں اب ذرا غور کیجئے اللہ نے آپ کو اتنے مال سے نوازہ ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کیلئے یا جو اب تک کی غفلت رہی ہے کہ دین سے متعلق ایک کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہوا حسنات جاریہ بڑے غور و فکر کے بعد شرعی ہدایات کی روشنی میں ایک دینی درزگاہ کا قیام میرے شعور میں بیدار ہوا سبحان اللہ العظیم اب دیکھیں اسلامی تاریخ اور علماء کرام کی ہدایتوں سے بات واضح ہوئی ہے کہ صحیح مذہبی تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جس قدر عام ہوگی اسی قدر مذہب کو ترقی اور مسلمانوں کو اروج حاصل ہوگا اور اس کے برعکس دینی تعلیم جس قدر کم ہوگی اسی قدر مسلمان ادبار و تنزل سے دوچار ہوں گے بے علمی کی وجہ سے دنیا اسلام میں مسلمانوں کے حالت نا گفتہ بھی ہے عبادات مذہبی معاشرت حسن اخلاق اور حسن خاتمہ ان سب باتوں کے اصل صحیح مذہبی تعلیم ہیں جس کا اجراء ہر شہر و حرخانہ ہر قریے میں بہت ضروری ہے یہ بھی ایک طرح سے اشاعت اسلام کا مستحسن اور نفع بخش ذریعہ ہے یہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ نے جو ہے اس خطاب میں انہوں نے کہا تھا اور یہ بڑی اہم چیز ہے جو کاکا محمد عمر رحمہ اللہ نے کہا دیکھیں اللہ نے آپ کو دولت بہت عطا کی تھی بہت پیسہ عطا کیا تھا لیکن آپ نے ان پیسوں سے ظاہر طور پر ایک محض اسپتال بنا کے بھی چلے جاتے کوئی طبیعہ کالیج بنا کے چلے جاتے کچھ جو ہے ہندسہ کا کچھ کالیج بنا کے چلے جاتے کچھ رفاہی امور کے لیے کچھ اور کچھ کچھ کو آنکھ دیتے کچھ کر دیتے لیکن آپ نے سمجھا کہ حسنات جاریہ کے لیے سب سے بہتر ذریعہ شریعی علم کی نشروعشات ہے شریعی علم کی نشروعشات سے بڑھ کر کہ کوئی حسنات جاریہ اس سے بڑا کوئی حسنات جاریہ نہیں ہے اور مسجد کی ممبر و محراب نے مدارس میں آپ دیکھیں دیگر امور میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اس اخلاص کا نتیجہ رکھا کہ جو ہے ہر جگہ پر یہاں کے مستفیدین آپ کو نظر آتے ہیں یہ اخلاص کا نتیجہ ہے سبحان اللہ ویسی جو ہی یہاں کے مستفیدین یہاں کے فارغین ہندوستان میں ہندوستان کے باہر دیگر ممالک میں یہ دراصل ایک اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسوں کو شریع علم کیلئے آپ نے لگایا کاکہ محمد عمر رحمہ اللہ نے اپنے پیسوں کو شریع علم کی جولہ لگائے ہیں اس سلسلے میں بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے ایک اور دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ آپ نے بھی بہت دلچسپ بات اس سلسلے میں کہی ہے مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ معارف جو مجلہ تھا انیس سو پچیس کا شمارہ اس میں آپ نے لکھا ان کے حوالے سے یہ کتاب میں ہے دیکھیں اس کا صفحہ نمر چوبیس ہے نقوش جامعہ میں کہتے ہیں کہ مولانا سید سلیمان ندوی نے عمر آباد کی تعمیر اور جامعہ کی قیام کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کن الفاظ میں کہتے ہیں کہ ایک اور مسلمان تاجیر نے جو اہل حدیث ہیں یعنی حاجی عمر صاحب نے اپنے وطن گڑامور میں عمر آباد ایک نئی آبادی قائم کر خود تنہا اپنے سرفے سے ایک مدرسہ دار السلام قائم کیا ہے جس کی امارت سرمایہ اور اخراجات کی وہ تنہا کفیل ہیں اور تنہا کئی لاکھ سرمایہ اس کے لئے وہ مہیا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں سبحان اللہ یعنی ایک بڑا 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 پیسہ آپ نے اس کے لئے لگایا اتنا ہی نہیں کاکا عمر رحمہ اللہ نے اس ادارے سے متعلق جو کیا آپ نے یعنی پیسوں کے اگر بات آتی ہے تو میں ایک اور چیز آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا آپ کا انتقال ہوا انیس سو ستائنس ڈسمبر میں بروز منگل اس وقت آپ نے اپنے بچوں کو جو وسیعت کی وہ بھی ہمیں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں دیکھیں آپ نے کیا کہا کہ اپنے بچوں کو جمع کیا اپنے بچوں کو جمع کر کہ آپ نے کہا آپ کے بچے کون ہیں وغیرہ میں آگے بتاؤں گا اس میں آپ نے کہا کہ دیکھو یہ مدرسہ ہے اللہ کے سامنے تم سب کو پکڑوں گا یا اپنے بچوں سے آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ وسیعت میں آپ کیا کہہ رہے ہیں میری اتنی دولت ہیں میری اتنی زمینیں ہیں میری کمپنی میں جو ہی میرا یہ معاملہ ہیں ان سب کے علاوہ آپ نے اس ادارے کو آپ نے ملحوز خاطر رکھا اس ادارے کو آپ نے مقدم رکھا بلکہ مولانا صدی اللہ بختیاری علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ مولانا صغبت اللہ جامعہ دار مرآباد کے اوائل اساد ازامے سے ہیں وہ کاکہ محمد اسماعیل رحمہ اللہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کاکہ محمد اسماعیل رحمہ اللہ کاکہ محمد عمر رحمہ اللہ کی جو بڑے فرزند ہیں انیس سو اٹھاون پچاس پر آٹھ جو ہے اسوی سن وفات ہے آپ کا کاکہ محمد اسماعیل صاحب فرماتے تھے کہ لاکھوں روپیوں کی جائداد اور لاکھوں کا کاروبار تھا مگر کسی کے بارے میں ایک حرف تک زبان پر نہ لائے بلکہ صرف مدرسہ مدرسہ کہتے لگایا اپنی بچوں کے لئے اپنی رشتداروں کے لئے رکھا لیکن بڑا معاملہ اور ہمیشہ آپ کی زبان پر جامعہ دارو صلی اللہ عمر آباد رہا جامعہ دارو صلی اللہ عمر آباد سے متعلق جیسے کہ میں نے کہا جو پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی میں وہیں پڑھاتا ہوں بتانے کے لی کہ انیس سو چوبیس انیس سو چوبیس ڈسمبر کا مہنا اور تاریخ تھی چھے چھے ڈسمبر انیس سو چوبیس کو جو ہے یہ روشن کمپنی کے ایک حال میں یہ ایک بیٹھک مناقض ہوئی اس میں ساری باتیں ہوئیں یہ تیپ آیا اور اس میں مدرسے کے نازم کون مولانا مدرسی تھے رحمہ اللہ وہ تھے دیگر کچھ اصحاب علم تھے اور کچھ دیگر افراد تھے ان سب کے سامنے ماملہ تیپ آیا ہے کچھ مدرسے سے متعلق کچھ امور بھی بیان کیے گئے اور یہ تھا ہفتے کا دن سات ڈسمبر سات ڈسمبر انیس چوبیس کو مستقل تعلیم شروع ہو گئی سبحان اللہ کچھ طلبہ کو رکھ کر اس میں کچھ اس اصحاب از تھے اور مدرسہ لطیفیہ کے سجادہ نشین تھے ان کی صدارت میں پر پروگرام منقض ہوا یہ کاکہ محمد عمر رحمہ اللہ کے گھر کے اندر تیپ آیا آپ کے گھر میں تعلیم کا آغاز ہوا گھر کے ایک حصے میں تعلیم کا آغاز ہوا اور تعلیم باقیدہ شروع ہو گئی اور ایک سال کے بعد انیس سو پچیس مارچ کا مہنا غالباً بارہ مارچ ہے انیس سو پچیس میں یعنی امتحان بھی ہوا اور امتحان بھی آپ کے گھر کے ایک نگرانی بھی آپ نے نگران میں آپ بھی رہے ممتحین بھی لائے گئے اور نتیجہ نکال گیا کہ کیا پڑھ رہے ہیں کون کیسے پڑھا رہے ہیں وغیرہ اس سلسلے میں کافی خوش آئین اور تسلی بخش نتیجہ سامنے آیا جائے میں دارو السلام عمر عباد کی جو پہلی این تھی اور اس کی تکمیل بھی ہو تلبہ وہاں پڑھنے لگے کھاکہ محمد عمر رحمہ اللہ کا انتقال تو انیس سو ستائیس ڈسمبر کا مہنا تھا بروز منگل انیس ستائیس میں آپ کا انتقال ہو گیا کھاکہ محمد عمر رحمہ اللہ جیسے میں نے کہا کہ آغازی سے نہایت سنجیدہ ذہین وفتین اور معاملہ داری میں نہایت امدہ عدل وانصاف اور قلبی اعتبار سے بہت نرم دل لیکن تجارت امور میں بہت سنجیدہ اور بہتر انداز میں معاملے کو نمٹنے والے دھوکہ نہ دینا ایک بہت دور کی بات ہے دھوکہ کھانا بھی انسان کی نادانی اور اس کی ناقے سے عقل پر دلالت کرتی ہے تو دھوکہ کھانے سے بھی آدمی بچا رہے یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہے مومین صفات میں سے کھاکہ محمد عمر رحمہ اللہ روزانہ کچھ ناکچھ لکھا کرتے تھے اور سب چیزیں آپ زفتے تحریر لائے کرتے تھے ایسے میں مولانا اسطاز مہترم مولانا اسلام شاد عمر رحمہ اللہ نے نقوش جامعہ میں آپ کے سوانے حیات سے مطالب جو پہلا باب ہے اس میں آپ آپ کی ایک ڈائری کا بھی ذکر کیا ہے لیکن آپ کی زندگی کا بڑا حصہ رہا ہے 1864 سے 1927 تک جس ڈائری کا مطالب آپ نے ذکر کیا ہے آپ نے کہا بھی ہے کہ آپ نے پڑھا ہے دیکھا ہے پینسل سے باتیں لکھے ہوئی ہیں کچھ آدھ باتیں جو ہے قلم سے لکھے ہوئی ہیں جہاں بھی آپ جاتے روزانہ کی باتیں لکھتے اس میں آپ کا کردار کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے آپ قلبی اعتبار سے کس نوعیت کے انسان ہیں دینی نقطے نظر سے آپ کا اللہ رب العالمین سے کیا تعلق ہے اور پھر شاعر اسلام کی عظمت اور اپنے گھروں گھر سے متعلق یا دین کی نشر و احساس سب چیزیں اس میں ایک حد تک سامنے آجاتی ہیں جسے تفصیل طلب ہو اس میں پڑھنے میں کچھ باتیں آپ بتا دیتا ہوں کھا محمد عمر رحمہ اللہ تجارت کی نقطے نظر سے آپ بلکل باعصول انسان تھے اور ایک ذابطے کے ساتھ آپ تجارت کیا کرتے تھے آپ کہتے ہیں کہ منڈی کو اکی لے جاتے جلال ہوتا آپ کے چہرے پر اور اس کی معلوم ہوتا کہ باہر ممالک بھی گئے آپ نے مطلب وہاں پر بھی تجارت کے غرصے گئے اور اس میں اپنی اوصاف کی تکبر کی نفی اور توازو کی اہمیت اور خود کو کوسنا خود کو اللہ سے جوڑنا دیگر امور سے متعلق ہر باپ نے اپنے آپ کو تیار کیا یہ سب آپ کی دیئری سے ہمیں ملتی ہیں آپ نے بچوں سے متعلق آپ کا نقطہ نظر ہے آپ نے بچے شفایابی کے طور پر حج کو بھیجنے کا اپنی ارادہ کیا یا آپ دین اور آپ کی مالیت میں اس تحکام ہر دو اعتبار سے بات اس میں سامنے آتی ہیں کھاکا محمد عمر رحمہ اللہ جزائے خیر دے آپ کا بہا الدین کی تین اولاد تھے کا عمر عبد عبد رزاق سے متعلق کافی معلومات ملتی ہیں آپ کے نقش خدم پر تھے آپ کندے سے کندہ ملا کر چل رہے تھے کا عمر رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد بارے گران کا عبد رزاق رحمہ اللہ پر آیا اور آپ اپنے بھتیجے یعنی کاکہ عمر رحمہ اللہ کے جو تین اولاد ہیں کاکہ اسماعیل آپ کے بڑے فرزند ہیں کاکہ ابراہیم آپ کے دوسرے فرزند ہیں کاکہ اسحاق آپ کے دیسرے فرزند ہیں یہ تینوں فرزند اور پھر ان تینوں فرزند کی جو اولاد ہیں بلخصوص کاکہ اسماعیل رحمہ اللہ کے دین فرزند ہیں کاکہ رشید اور کاکہ عمر ثانی اور کاکہ اسماعیل حفظہ اللہ کاکہ سعید عمر حفظہ اللہ جو موجود جامعہ ہیں اللہ سبحان وطالہ نے کاکہ عمر رحمہ اللہ کا جو درد تھا جو فکر تھی دار السلام کو لے کر کے منحج عالمین تلاش کرنا اس کا اثر بھی طلبہ پر پڑا اللہ سبحان وطالہ نے کاکہ عمر رحمہ اللہ کے فرزندان ہیں کاکہ اسماعیل ہیں آپ نے جامعہ دار السلام عمر آب سے متعلق جو خدمات انجام دی ہیں آپ پڑھئے گا وہ مستقل ایک شخصیت ہیں ان کا اپنا ترجمہ حیات ہے وہ پڑھیں گے تو ان کا اپنا ایک کردار ہے ایک لمبی لمبی مدت آپ نے جامعہ دار السلام عمر آب کے لئے لگائے 1958 تک آپ منصب پر رہے آپ نے سمحالہ آپ نے اس کو آگے لے کر گئے ان کی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں فیلحال نہیں بیان کر سکتا ہوں میرے موضوع سے خارج ہیں وقت بھی بہت ہو چکا ہے کا محمد عمر رحمہ اللہ کی زندگی ہے اس مشن کو لے کر ہر پہلو سے آگے بڑھنا آپ کا اسمائیل رحمہ اللہ کی زندگی کو پڑھے کر دیکھیں اور ان کی جو فرزند ہیں ان کی دوسرے بھائی ہیں کا یعنی انوار شاہ کشمیری رحمہ اللہ دار المدیوبن سے اور اسی طرح سے مران سی سلیمان ندوی قابل ذکر ہیں ان سب اصحاب علم سے آپ نے ملاقات کی اور ایک نصاب ترتیب دیا انیس سو تین تیس سب سے پہلا دفاع فارغ پہلی بیج نکلی اور انیس سو سی تیس میں جلسہ دستار بندی مناقید کی گئی جلسہ دستار بندی مناقید کیا گیا ساتھ میں ایک بات بتانی ہے مجھے آپ کہ کاکہ عمر رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد آپ کے دوسرے فرزن ہیں کاکہ عبراہیم رحمہ اللہ آپ نے ہندوستان بھر دورہ کیا آپ نے ایک عمارت تعمیر کی اور اپنے والد کے نام پر اسے موسم کیا عمر لیبریری جو ایک باغیشے میں ہے اور دنیا بھر کی کتاب آپ نے جمع کی اردو زبان میں عربی زبان میں فارسی زبان میں جن اصحاب علم نے جامعہ دار السلام آرم اللہ کا دورہ کیا ہے مجھ اصحاب علم کے عظیم المرتبت عالم دین مرنہ اصحاب بٹی رحمہ اللہ نے ان کا سوان حیات لکھا ہے اسی طرح سے مرنہ احتشام الحق صاحب اور بابا اردو مرنہ عبدالحق صاحب جو جامعہ ملیہ کے شیخ تفسیر رہے ہیں اسی طرح سے مرنہ ابو حسن علم دیگر اصحاب علم جن نے جس انداز میں جامعہ کو آگے لے کر بڑھے اور تعریف کروایا اور جس حمت اور بلند حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے اور پھر وہاں کے اپنے فارغین کو اپنے بچوں کو آپ نے ان کی صلاحیت وں حفظ حفظ عظم رحمہ اللہ نے ایک خصہ لکھا ہے آپ نے کہا کہ 1972 یا 73 میں جو حچکے لے گئے تھے کہا کہ میدان عرفات میں ایک لمبی مدد عرصہ سے دعا کرتے رہے استاذ محترم نے کہا کہ اب چلنے کا وقت ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ دعا کر لینے دیجئے یہ کاکہ اسحاق کے بات ہے رحمہ اللہ آپ نے کہا کہ اب تک دعا کر رہے تھے کہا کہ اب تک دعا کر رہا تھا وہ تو دار السلام کے لئے دعا کر رہا تھا اب مجھے اپنے لئے کچھ دعا کرنا ہے اندازہ لگائیے ان کا درد ہے ان کی ترڑپ ہے ان کی کاکہ خاندار کے سبی افراد آپ دیکھ لیجئے مادود چند کی کوئی بیس میں بازابتہ سرد جافتہ علم نہیں لیکن سب علم دوست ہیں کتابوں سے آپ کا تعلق ہے گہرہ تعلق ہے ان سب کے سوانی حیات اگر آپ پڑھیں گے کہ سب علماء ہیں اتنی علم دوست علماء کی ساتھ رہنے والے اور علمی اعتبار سے اپنے اندر ایک وزن رکھنے والے اور داروست سلام کے لئے ان کی خدمات رہی ہیں سو سال ہو چکی ہیں حجری تاریخ کے اعتبار سے چودہ سو سو تیرہ سو تیرہ سو مکمل ہو چکی ہیں سو سال میں آپ تجزیہ کرتے ہوئی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے سو سال کے عرصے میں اس مدرسے سے متعلق جو مناصف ہیں ایک منصف صدر کا آپ دیکھیں صرف اور صرف سات صدر ہیں وہ بہا حیات ہیں یعنی سو سال میں ایسا نہیں کہ افراد صدور ہیں ایک انتخال کے بعد دوسرے یہی اس کا معاملہ رہا ہے اللہ رب العالمین نے سب کو باقی رکھا اور ان کا فاتح باقی رکھا سب اس کے منحج پر قائم تھے اس ادارے کے سب اصول اور ضوابط کے ساتھ سب چل رہے تھے اور اس ادارے کا ایک دوسرا منصف جنرل سیکریٹری کا آپ دیکھیں سو سالہ تاریخ میں صرف چار سیکریٹری اس مدرے سے کے رہے ہیں یعنی پانچ ہوئیں نہیں یہ جو چوتے ہیں وہ 32 سال سے ہیں جو ہے ہمارے محسن کا سعید عمری حفظ اللہ آپ دیکھیں سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے صرف چار جنرل سیکریٹری ہیں اور سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے صرف دس اس کے نازم رہے ہیں صرف دس ہی چہرے ملیں گے جنہوں نے پورے سو سال میں نظامت کی ہے کوئی گیاروہ اس کا نمبر نہیں ہے ایسے میں یہ ادارے کے استحکام کی دلیل ہے اس ادارے کے مضبوطی کی دلیل ہے اس لیا جو یہاں کا انتظامیہ ہے جو یہاں کے اساتی ظاہم سب اس سے متعلق جو گہری وابستگی پل پل اس کے ساتھ لگے رہے اور اس سے متعلق جو کچھ اصول و ضوابط ہیں رتی برابر پہلو تہی اختیار نہیں کی یہ بانی جامعہ کی اقینا اخلاص کی دلیل ہے اس ادارے کے تین اراقین ہیں ایک یہ کہ اس کے بانی جامعہ اور اولاد احفاد اور دوسرے اس کے محسنین معاونین اور تیسرے اس کے آسات ازا یقینا یہ اس کے اراقین ہیں بقول اس ادارے مہترم حافظ حافظ عمر آزم عمر حافظ اللہ کہ یہ ادارے گویا کہ چوتہ دور چل رہا ہے ایک دور وہ ہے جو کا محمد عمر اول کا ہے ایک دور وہ ہے جو کا اسماعیل رحمہ اللہ اور آپ کے دیگر اخوان بھائیوں کا افراد کا دور رہا ہے تیسرا دور رہا ہے جو کا محمد عمر کا دور رہا ہے سانی کا جو انیس سو اٹھاون سے اٹھے سی تک چلتا ہے اور چہتہ دور رہے جو انیس سو اٹھے سی سے فیل حال تک چل رہا ہے بہرحال یہ کا محمد عمر رحمہ اللہ رہے میں نے ایک تعریفی طور پر مختصرا میں نے آپ کے سامنے باتی رکھی ہیں تفصیل کے لئے ان کتابوں کو پڑھیں میں نے سوشل میڈیا پر جو عام عمر عمر عباد کے نام سے واقف ہیں اور کچھ افراد اس کے بانی کاکہ محمد عمر اس نام سے واقف ہیں لیکن کاکہ محمد عمر رحمہ اللہ کی جو شخصی زندگی ہے ان کی جو شخصیت ہے ان کا جو رہن سہن ہے جو کردار ہے جامعہ کی ترپ ہے جب جامعہ کی بنیاد انہوں نے رکھی تو غیر زی زرہ زمین تھی وہ کوئی آبادی نہیں تھی ایسے میں آپ نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اللہ پر توقع کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے ظاہری اعتبار سے کوئی یہاں آپ ان اساتیزہ کی زندگی کو پڑھیں گے جو نقوش جامعہ میں قدیم اساتیزہ کی زندگیاں لکھی ہوئی ہیں ان کی علمی جو ان کا مستوى تھا ان کا کردار تھا اور امت کے ان کا درد تھا یہ سب پڑھیں گے تو آپ لگے گا کہ بلکل آجائب ہیں جو ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین نے دور طرح علاقوں کے طلبہ کو یہاں پر بھیجا آپ دیکھیں کہ یہاں کے طلبہ دنیا پر میں اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ یہ صرف اللہ رب العالمین کا فضل ہے اللہ رب العالمین کا احسان ہے اللہ رب العالمین میرے والد کی دل میں اس بات کو ہو یا فی الحال کی موتمی جامعہ ہو اس احسان کو میں نے اللہ سے یاد رکھا ہے اور میں مناسب سمجھا کہ کھاکا محمد عمر رحمہ اللہ جو ہمارے دینی نظر سے ہم سب کی محسین ہیں ان سے متعلق ہم واقف ہوں ان کی زندگی سے پڑھ ہیں اور اپنے اندر بطور نمونہ کی ان کو ہم نے اپنے سامنے رکھیں جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہیں بہرحال میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھاکا محمد عمر رحمہ اللہ کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ رب العالمین نبی کی رفاقت انہیں عطا عطا فرمائے اللہ رب العالمین ان کے خاندان کے افراد ہیں جو اپنے آپ میں فردن فردن ایک ستون ہیں اور منفرد خصوصیات کے حامل شخصیت ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو عجر عظیم سے نواز فی الحال ان کی خاندان کے جو افراد ہیں جو اس ادارے کے لئے دور دھوب کر رہے ہیں اللہ رب العالمین انہی حمد دے قوت دے ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کے وسائل عطا فرمائیں جان سار لوگ عطا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو جگہ ہے فام حوز یعنی ہمارے حیدر آباد کی مزید عباد الرحمن کے ذمہ دار محترم عبداللہ ابن عبدالرشید یہ ہما وقت عمری جو عبدالمالک صاحب کے فرزند ہیں جنہوں نے کچھ مجھے تحریروں سے مطالق میری مدد کی تعاون کیا اللہ رب العالمین انہیں سب کو عجر عظیم سے نوازے اللہ رب العالمین میرے والد محترم کے مغفرت فرمائیں جنہوں نے مجھے دین سکھایا دین پڑھایا اور خاص کر میری اہلیہ کو جو ہما وقت میرے معامل بنی رہتی ہے اللہ انہیں سب کو عجر عظیم سے نوازے سبحانک اللہ وحمد اشہد اللہ 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 استغفر واتو ویلیک اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر